موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں موسیقی وی ایچ پی کی جانب سے ایو دھیا میں بابری مجید کے متنازع مخام پر رام مندیر کی تعمیر کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ ہنس دیو آچاریہ نے کہا کہ جو لوگ ایو دھیا میں بابری مجید بنانا چاہتے ہیں وہ اس ملک سے نکل جائیں انہوں نے جمع کشمیر کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم یہاں دو آئین اور دو جھنڈوں کی اجازت نہیں دیں گے ہنس دیو آچاریہ نے ریاستی گورنر ستیہ پال ملک کی خوب تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ریاست میں جنگ جون کی حمایت والی سرکار کو نہیں بننے دیا ان کا اشارہ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے حالیہ گرائنڈ ایلائنس کی طرف تھا آچاریہ نے کہا کہ گورنر کی جانب سے ریاست میں جنگ جون کی حمایت والی سرکار کو بننے سے روکنا جمع کشمیر میں ہندوتوہ کی جیت ہے انہوں نے بی جی بی حکومت کے اچھے دنوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھے دن کیا ہو سکتے ہیں کہ کشمیر میں پتھر بازوں کو مارا جا رہا ہے ہنس دیو آچاریہ جمعو کے پریڈ گراؤنڈ میں اتوار کو وی ایچ پی کے زیر اعتماع منقض ہوئی دھرم سبا سے خطاب کر رہے تھے دھرم سبا میں سرکردہ ہندو سادوں اور سندوں کے علاوہ ہندو مذہب کے سینکروں پیروکاروں نے شرکت کی مہنی دینیج بھارتی جنہوں نے دوہزار آٹھ کے امانات زمین تنازق کی ایجیٹیشن کے دوران وادی کشمیر کی اختصادی ناکا بندی کرنے میں ایک نمائیہ کردار ادا کیا تھا انہوں نے دھرم سبا سے خطاب کرتے ہوئے ہندو سے اپیل کی کہ ہر ہندو پانچ بچے پیدا کریں انہوں نے کہا کہ ہر ہندو نہ صرف پانچ بچے پیدا کریں بلکہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ہتھیار دیں مسلمانوں میں تین تلاق کے رواج کو غیر خانونی اور غیر زمانتی جرم خرار دینے سے مطالق نیا بل آج لوگ سبا میں پیش کیا گیا جس میں پرانے بل میں کئی اہم تبدیلی کی گئی ہے مسلم خواتین شادی کے حقوق کی حفاظت بل دوہزار سترہ لوگ سبا میں اٹھاویس ڈیسمبر دوہزار سترہ کو پاس ہوا تھا اور کچھ خامیوں کے سلچلے میں اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے راجعہ سبا میں زیرل طوا ہے حکومت نے اس درمیان مختلف سیاسی پارٹیوں اور ماہرین سے بات چیت کر کے کچھ چیزوں میں تبدیلی کرتے ہوئے ونیس سبتمبر دوہزار اٹھارہ کو اس سے مطالق ایک آرڈیننس جاری کیا تھا اور پیر کو اس کے لیے آئیوان میں نیا بل مسلم خواتین شادی کے حقوق کی حفاظت بل دوہزار اٹھارہ پیش کیا گیا خب لازی مختلف مسلم پر ایوان میں جاری ہنگامے کے درمیان خانون اور انصاف کے وزیر رویش انکر پسار نے وقف سفر سے پہلے ہی بل پیش کرنے کی اجازت طلب کی کانگریس کے ششی طرور نے یہ کہتے ہوئے بل کی مخالفت کی کہ خواتین کا استحصال روپنے جیسے بڑے مسلم کے بجائے یہ بل ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے لیے خانون بنانے کے مقصد سے لائے گیا ہے ڈیلی ہائی کورٹ نے آج سینئر کانگریس لیڈر سجن کمار کو ونیس سو چوڑی ایسی کے خوفناک مخالف سکھ فسادات کے ایک کیس میں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور کہا ہے کہ سیاسی سرپرستی رکھنے والے افراد نے یہ قتل عام کیا ہے عدالت نے نسل کشی اور قتل عام کے معاملات میں تیز رفتار خانونی کاروائی کے لیے نیا خانون بنانے کی ضرور دیا ونیس سو چوڑی ایسی مخالف سکھ فسادات کیس میں پہلی بار کی کنسی سیاست دان کو مجرم خرار دیا گیا ہے اجتماعی جرائم کے خاتیوں کو جواب دا بنانے کے لیے خانونی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرور دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ انسانیت کے خلاف جرائم یا نسل کشی جیسے معاملات سے نمٹنے کے لیے خانون میں نقائص کو فوری دور کرنا چاہیے ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے آج جمع و کشمیر کے پلواما میں ساتھ شہریوں کی ہلاکتوں کی آزدانہ و تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پرگرام ڈائریکٹر ایمنیسٹی انڈیا سمیتہ بازتو نے کہا کہ عدداروں کو ان واقعات کی آزدانہ اور مکمل چھانبین کرانا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف عدالت میں مخادمہ چلانا چاہیے ہندوستان میں پھر ایک مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انڈیا کی قیمتوں میں آج فی لیٹر ونیس سے بیس پیسے کا اضافہ ہوا دیلی میں پیٹرول کی ریٹیل قیمت فی لیٹر ستر روپے ترپن پیسے ہے یہ پانچ دنوں میں تیسری مرتبہ اضافہ ہے سیترہ ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر نو سے دس پیسے کا اضافہ ہوا ہے سینئر کانگریس خائد کملنات نے جنہوں نے مزیع پردیش میں اپنی پارٹی کو جیت دلائی پیر کے دن ریاست کے اچھارویں چیف نشٹر کی حیثیت سے حلف لیا حلف لیتے ہی انہوں نے کسانوں کا فیکرز دولاگ روپے تک کا خردہ معاف کر دیا اس طرح انہوں نے کانگریس کا انتخابی وعدہ پورا کر دیا انڈیا نیشنل کانگریس خائدین اشک گہلوت اور سچین پائلیٹ نے پیر کے دن رنگا رنگ تقریب میں رائستان کے چیف نشٹر اور ڈیپٹی چیف نشٹر کی حیثیت سے حلف لیا غیر بی جے پی اپوزیشن جماعتوں کے عالی خائدین نے تقریب حلف برداری میں شرکت کی پاکستان نے پیر کے دن ہندوستانی خائدی حامید نیحال انساری کو رہا کر دیا جسے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دوہزار بارہ میں پکڑ لیا تھا اور فوجی عزالت نے دوہزار پندرہ میں اسے تین سال کے لیے جیل بھیج دیا تھا کیونکہ اس کے پاس پاکستان کا نقلی شناختی کارٹ پایا گیا تھا ممبئی کے تینتیس سالہ حامید کو پندرہ ڈیسمبر دوہزار پندرہ کو سزا سنائے جانے کے بعد سے پیشاور سنٹرل جیل میں رکھا گیا تھا اس کی سزا پندرہ ڈیسمبر دوہزار اٹھارہ کو مکمل ہوئی لیکن کاغذات تیار نہ ہونے کے بعد اس کی رہائی میں تاخیر ہوئی کہا جاتا ہے کہ حامید ایک لڑکی سے ملنے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوا تھا اس لڑکی سے اس کی دوستی آن لائن ہوئی تھی وہ کابل ائرپورٹ پر نوکری کا انٹریو دینے افغانستان گیا تھا وزیراعظم نائندر موڈی کے اترپردش دورے کے وقت ان کی سیکیوریٹی کے لیے کیے گئے غیر معامول انتظامات پیر کو اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے جب شہد کی مکھیوں نے ان کے خافلے پر حملہ کر دیا وزیراعظم نائندر موڈی گنگا آرتی کے بعد کم میلے کا جائزہ لینے کے لیے سنگم پر پہنچے تھے ان کے ساتھ وزیراعلا یوگی عزیتینات اور دیگر عالی عدداران بھی موجود تھے تب ہی اچانک سائنکڑوں شہد کی مکھیوں نے دھاواں بول دیا وزیراعظم وزیراعلا اور دیگر کو اپنی اپنی گاریوں میں بیٹ کر پانا لینی پڑی کیونکہ ان کے سیکیوریٹی گارڈ بھی پوری طرح بے بس ہو گئے تھے بی جے پی کے ایک وزیر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں پہلے سونچا ہی نہیں گیا تھا انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم اور وزیراعلا سمیت تمام عالی عددار مکھیوں کے اس حملے میں پوری طرح محفوظ رہے مدی اپردیش راہستان اور چھتیس گرد میں بی جے پی کو شکست دینے والی کانگریس کو اٹھا پردیش میں ایک بار پھر مایوسی ملی ہے جو اس کی حمایتی سماجوازی پارٹی اور بی ایس پی سے ملی ہے ان دونوں پارٹیوں کے لیڈران ان ریاستوں میں حلف برداری تقریبات میں ناقش شامل ہوئے اور نہ ہی اپنے کسی نمائندے کو ہی بھیجا اکھیلش اور مایواتی کے اس فیصلے سے سیاسی حلقوں میں بیچینی تیز ہو گئی ہے کہ اتھا پردیش میں بی جے پی کے خلاف مجفوظہ عظیم اتحاد کی تشکیل ابھی کوسوں دور ہے ملک میں اقلیتوں اور دلیتوں کے ساتھ جاری بچ سلوکی اور ظلم و تشدد کے خلاف یونائیٹڈ اگینس ہیٹ کے زیر اعتماع مشرقی زلعی دہلی کے خورجی واقعہ چوپال پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں یونائیٹڈ اگینس ہیٹ تنظیم کے کارکنان کے علاوہ دلی سماجی کارکنان نے بھی شرکت کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے جی این یو طلبہ یونین کے لیڈر اور یونائیٹڈ اگینس ہیٹ کے سرگرم کارکنان عمر خالد نے ملک کی موڈی حکومت پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ چھ سال قبل ملک کی راجدھانی دہلی میں ایک دردناک اور دل دہلہ دینے والا واقعہ پیش آیا تھا جس کو نربحہ سانحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس وقت آج کے وزیراعظم نیندر موڈی نے نعرہ دیا تھا کہ بہت ہوا نعری پر وار اب کی بار موڈی سرکار خواتین کے تحفظ کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور الیکشن میں بھی بڑے بڑی باتیں کی گئی جس کے بعد بیٹی بچو بیٹی پڑھو کا بھی نعرہ دیا گیا سماجی روابیت کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے اسرائیل کے وزیراعظم بنجامین نتین یاہو کے بڑے بیٹے یائر بنیامین کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف پوسٹ کرنے پر ان کا فیس بک پیج بلوک کر دیا ہے نتین یاہو کے بیٹے نے تمام مسلمانوں سے اسرائیل چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا اسرائیلی وزیراعظم کے بیٹے نے لکھا کہ کیا آپ جانتے ہیں حملے کہاں نہیں ہوتے آئسلائن اور جاپان میں جہاں اتفاق سے مسلمان نہیں ہیں ایک اور پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ خیام امن صرف دو صورتوں میں ممکن ہے تمام یہودی اسرائیل چھوڑ دیں یا سارے مسلمان اسرائیل چھوڑ دیں انہوں نے مزید دکھا کہ میں دوسرے آپشن کو ترجیح دیتا ہوں سعودی عرب نے یمن میں جنگ اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے معاملے پر امریکی سینیٹ میں خراردات کی منظوری کو مداقلت خرار دیتے ہوئے قبردار کیا ہے کہ یہ اقدام واشنگٹن کے ساتھ اس کے اسٹریٹیجک تعلقات پر اثر دال سکتا ہے فرانسیسی خبر اصائیدارے ای ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی سینیٹ نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار دینے اور یمن میں جاری جنگ میں سعودی اتحاد کی حمایت اور امریکہ کے ملٹری تعاون کے خاتمے کے مطالبے پر علاہدہ علاہدہ قراردات منظور کی تھی کیٹی راما راؤ نے ٹی ایر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کی حیثیت سے آج جائزہ حاصل کر لیا تلنگانہ بھون میں پارٹی قائدین اور شائنگروں حامیوں کی موجودگی میں کیٹی ایر نے اپنی نئی ذمہ داری سمالی چیف نشک کے چندر شکرہوں نے انتخابات کی تکمیل کے فوراں بعد اپنے فرزن کو پارٹی میں اہم ذمہ داری دی ہے اس طرح انہوں نے اختیارات کی منتقلی کا عمل شروع کر دیا ہے کیسی آر کے لیے بہت جلد امتحان کی گھڑی آ چکی ہے مسلمانوں کی تعاید حاصل کرنے شریعت میں مداخلت کرنے والی بی جے پی کی مخالفت کا اعلان کیا گیا لیکن اب حقیقی معینوں میں ٹی ایر ایس کا امتحان پارلیمنٹ میں رہ گا مرکزی حکومت نے طلاق سلاسہ آڈیننس کی جگہ بل مطارف کر دیا ہے جس کے ذریعے طلاق سلاسہ کو نہ صرف غیر خانونی قرار دے دیا گیا بلکہ طلاق دینے والے شخص کے لیے سزا کی گنجائش رکھی گئی ہے مسلم پرسنل آبورٹ اور دیگر مذہبی ادارے اس بل کی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں لیکن مرکزی حکومت اپنے موقع پر خائم ہے اس نے پہلے آڈیننس جاری کیا اور اب خانون سازی کے لیے لوگ سوا میں بل پیش کیا گیا وزیر خانون روی شنکر پرساد نے بل کو مطارف کیا پارلیمنٹ کا سیشن جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ایر ایس کے ارکان اس بل پر کیا موقع اختیار کرتے ہیں سابق میں ٹی ایر ایس نے طلاق سلاسہ کی خلاف خانون سازی کی کوششوں پر خاموشی اختیار کر لی تھی جس سے مسلمان سخت ناراض تھے صدر مجلیز ورپنے پارلیمنٹ ہیدر آباد نے کہا کہ ملک کو غیر بی جیپی اور غیر کانگریسی حکومت کے لیے تھرڈ فرنڈ کی تشکیل کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی حکومت کے سیاست تقصیریت کی نوائندگی کریں دوہزار ونیس کے انتخابات میں خوامی سیاست میں علاقائی جماعتیں اہم رول ادا کریں گے اور تلنگانہ کے چیف نشک کے چندر شکر رہا ہو غیر بی جیپی غیر کانگریسی یعنی تھرڈ فرنڈ کی تشکیل میں اہم رول ادا کریں گے اسد و دین اویسی نے آج تھرڈ فرنڈ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی موجودہ سیاسی حالات میں تھرڈ فرنڈ کے کوئی آسان نظر نہ آنے سے متعلق سوال پر اویسی نے کہا کہ کیسی آر ایک مدبر اور دور اندیش سیاستنا ہیں تھوڑا انتظار کریں وہ تمام چیزوں کو سامنے لائیں گے کیسی آر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سائیکلون پیتھائی آج سہالی آنڈرہ کے علاقوں میں اپنا اثر دکھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا جس کے نتیجے میں سہالی آنڈرہ میں شدید بارش ہوئی ہے کئی درخت اور برکی کھمبے جڑوں سے اکھڑ گئے اور اب تک ایک شخص کی ہلاکت کی تلا ملی وقبورٹ کو متولیوں کی جانب سے وقف فنڈ کی آمدنی کے اعتبار سے ادائیگی کا پابند بنانے کے لئے وقف ایکٹ کے مطابق کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے صدو نشین وقبورٹ محمد سلیم نے آج عہدداروں کے ساتھ اجلاس منقید کرتے ہوئے وقبورٹ کی وصولی اور آخافی جائداتوں کی قرائجات کی آمدنی کا جائدہ لیا انہوں نے دونوں امور میں عہدداروں کے تساحل پر برہمی ظاہر کی اور وقف انسپیکٹرز کے خلاف کاروائی کی ہدایت دی تلگو کی دونوں ریاستوں اندرہ پردش اور تلنگانہ میں گشتہ تین دنوں سے شدید سردی کی لہر جاری ہے دونوں شہر حیدرواد اور سکندرواد میں بھی شدید سردی سے ایوام بالخصوص محمرین اور بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے بتایا جاتا ہے کہ توفان پیتھائی کے زیر اثر دن اور رات کا درجہ حرارت معامل سے کم درج کیا گیا ہے دونوں ریاستوں میں سردی سے ٹھٹر کر مرنے والوں کی تعداد چھے تک پہنچ گئی ہے ان میں پانچ اخرات اندرہ پردش میں ہلاک ہو گئے جبکہ تلنگانہ میں ایک شخص نے شدید سردی سے دم توڑ دیا